اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو کاف ٹی وی دوستو کچھ لوگ اپنے آپ کو عجیب و غریب دکھانے کے لیے بہت ہی غیر معمولی حرکتیں کرتے ہیں آج کی وڈیو میں میں آپ کو ایسے انہیوئر لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے کچھ ایسا کیا اور سب کو حیران کر دیا نمبر سکس لیونگ سکل سکل یعنی کھوپڑیاں شاید مقبول ترین ٹیٹو ڈیزائن میں سے ایک ہیں زیارہ تر لوگ اپنے جسموں پر کھوپڑی جیسے ٹیٹو بنواتے ہیں اور بہت ہی خوفناگ نظر آتے ہیں اس شخص کا تعلق کولیمبیا سے ہے اس نے اپنے چہرے کو مردہ آدمی کی کھوپڑی کی طرح نظر آنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے اگرچہ یہ شخص بہت ہی خوفناگ نظر آتا ہے اس نے سکل مین کی طرح نظر آنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے یہ شخص بارہ سال کی عمر میں اپنے جسم پر اس طرح کے ایکسپیرمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس شخص نے اپنی زبان کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور اس پر گری رنگ کیا ہوا ہے اس شخص کے دلائل بہت ہی بیوکوف ہیں دوستو ٹیٹو بنانے کے لیے بلیک رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ رنگ ٹیٹو انڈسٹی میں بہت ہی مقبول ہے کچھ لوگ ٹیٹو کو اپنے بازو پر بناتے ہیں یا جسم کے کسی حصے پر بناتے ہیں لوگ مختلف طرح کے ڈیزائن کے ٹیٹو بنواتے ہیں کچھ لوگ اپنے آدھے بازو یا ٹانگوں پر سیاہ رنگ کے ٹیٹو بنواتے ہیں اور اپنے بازو یا ٹانگوں کو سیاہ رنگ سے ڈھام لیتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی نے ٹیٹو کے بلیک کلر کو اپنے پورے جسم میں کیا ہو انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے اس شخص نے اپنے پورے جسم پر ٹیٹو کا سیاہ رنگ کر لیا ہے یہاں تک کہ اس نے اپنے ہونٹوں اور آنکھوں کی سفیدی پر بھی سیاہ رنگ کیا ہے یہ شخص بہت ہی خوفناک دکھائی دیتا ہے وہ اپنے اس بلیک کلر کو ترو تازہ رکھنے کے لیے اس پر سیاہ رنگ کرتا رہتا ہے اس شخص کا یہ خواب تھا کہ وہ پیکاسو پینٹنگ کریکٹر کی طرح نظر آئی وہ اپنی اس نظر آنے والی رنگ سے بہت ہی متمائن ہے دوستو ہماری زمین پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بہت ہی عجیب و غریب نظر آتے ہیں یہ بلکل اپنے آپ کو ایک ایلین کی طرح ظاہر کرواتے ہیں یہ لوگ کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں یہ جدید فیشن کو فروغ دیتے ہیں یہ اس طرح کی ڈریسنگ کر کے اپنے فالورز کو چونکا دیتے ہیں ان دونوں کی عمر تیس سال بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے فیشن انڈرسٹی میں حقیقی انقلاب برپا کیا ہوا ہے یہ غیر معمولی ڈریسنگ کرتے ہیں انہوں نے عجیب و غریب ڈریسنگ کی ہوتی ہے یہ بلکل ایک ایلین کی طرح نظر آتے ہیں مثال کے طور پر یہ اکثر انسانی جلد کی شکل میں آؤٹفٹ پیدا کرتے ہیں یا کسی زمبی کی طرح نظر آتے ہیں یہ دونوں مین سٹریم فیشن اور کاروباری لحاظ سے کامیاب برینڈز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں یہ دونوں بلکل ایلین کی طرح نظر آتے ہیں ایلین کی طرح دکھنے والی تصویر ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے یہ دونوں جم میں ورزش کے دوران ہی عام کپڑے پہنتے ہیں لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اسی طرح کے فیشنبل ہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں جو بہت ہی عجیب و غریب نظر آتے ہیں ان دونوں نے ایک دوسری کے ساتھ مل کر اپنا برینڈ بھی قائم کیا ہے اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں انہوں نے مل کر خود کو بہت ہی منفرد طور پر ظاہر کیا ہے دوستو کلون اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسروں سے مزاق کرتا ہے ان کا مزاق اڑاتا ہے اور دوسروں کو ہنساتا ہے یعنی جسے ہم جوکر کہتے ہیں سرکس کے جوکر سے بہت سارے لوگ ہوشیار رہتے ہیں اور کچھ ان جوکر سے بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہوتے ہیں لیکن لوس انجلس سے تعلق رکھنے والے اس شخص کی کہانی بہت ہی الگ ہے بچپن میں اس شخص کا باپ اسے کاسٹیوم شو میں لے گیا تھا جہاں اس نے پہلی بار ایک جوکر کو دیکھا اس عجیب و غریب نظر آنے والے جوکر کی تصویر اس شخص کے ذہن میں بیٹھ گئی اس شخص نے ارادہ کر لیا کہ وہ بڑا ہو کر ایک کلون یعنی جوکر بنے گا جیسے جیسے یہ شخص بڑا ہو رہا تھا اس کا عظم پختہ ہوتا گیا اگرچہ اس شخص کا ایک اور جذبہ ہیئر ڈریسنگ تھا اس لیے اس نے اپنے دونوں جذبوں کو ملانے کا ایک طریقہ تلاش کیا اس نے لوگوں کے بال کاٹنے کا فیصلہ کر لیا یہ شخص ایک جوکر کی طرح لباس پہن کر لوگوں کے بال کاٹا اور انہی جکتیں لگاتا ایسے ہی یہ شخص جغت بازی میں بھی ماہر ہو گیا ایسے ہی وقت گزرتا گیا لوگوں نے اس کے اصل خیال کو خوب سراہا مگر پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا یہ مسلسل میک اپ استعمال کرنے اور دن بھر اسے درو تازہ رکھنے پر طلا ہوا تھا اس لیے اس نے ایک ریڈیکل سولیوشن کا سہارا لیا اس نے ہمیشہ اسی طرح رہنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے چہرے کو ٹیٹو کیا اور اس کی وجہ سے اس کے بال سرخ رنگ کے ہو گئے بظاہر گاہک اس کی تصویر سے خوش ہوتے ہیں لیکن اس کے سکن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بہت ہی خوفناک لگتا ہے نمبر دو پیرٹ مین یہ انسان ٹیڈ پیرٹ مین کے نام سے جانا جاتا ہے بہت سے لوگ اس عجیب و غریب نظر آنے والے آدمی کو بریسٹل ٹیڈ ریچرڈ سے بلاتے ہیں کئی سالوں سے یہ انسان ایک توتی کی طرح نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے چہرے اور جسم پر سو سے زیادہ ٹیٹو ہیں اس کے جسم میں پچاس سے زیادہ قسم کے چھید میں ٹیٹو بنے ہوئے ہیں اس کے پاس ایک الگ زبان ہے اس شخص نے اپنے کان بھی کارڈ ڈالے ہیں سرجری کے بعد ٹیڈ کو احساس ہوا کہ کانوں کے بغیر وہ کیسے اپنی زندگی میں سٹرگل کرے گا اسے اپنے سر کے پہلوں میں میٹل سٹڈ بھی ڈالنا ہوگا توتی کی طرح نظر آنے کی خواہش صرف اس کے جسم کے ساتھ تجربات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے پورے گھر کو برٹ کیج میں تبدیل کر دیا ہے یہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارتا ہے اور بعض اوقات کھانا بھی توتوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے ٹیڈ نے اپنا پہلا ٹیٹو نائنٹین سیونٹی سکس میں بنوایا تھا اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے ساتھ بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے باڈی موڈیفکیشن اس کی زندگی کا لازمی جوز بن گئی اس نے جو توتے پال رکھے ہیں وہ بلکل اس کی فیملی میمر کی طرح ہیں وہ اپنے پیرٹس کے ساتھ بہت زیارہ پیار کرتا ہے یہ شخص تھوڑا سا عجیب و غریب نظر آتا ہے پچھلے سال ٹیڈ نے ریبی کا نام کی لڑکی سے منگنی کی یہ لڑکی ٹیڈ کے جذبے اور خواہش کو پوری طرح سے سپورٹ کرتی ہے ویسے تو ٹیڈ کے ہر بہیوئر کی پیچھے سائنسی وضاحت ہوتی ہے اس شخص کا اس طرح کا رویہ ڈائس فوریا نامی ایک حالت کی وجہ سے ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ انسانی جسم میں بے چینی محسوس کرتے ہیں اور کسی قسم کے جانور کے طور پر خود کی پہچان کروانا پسند کرتے ہیں دوستو اکیسویں صدی کی پہلی دہائی میں اس طرح کا کلچر دیکھا گیا ہے بہت سے لوگ اس نئے ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں اکثر لڑکے بھی اپنے کان بنا کر اس میں ائر پلک کا استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پورے چہرے میں چھیت کروا کر پلک کا استعمال کیا گیا ہو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جو لوگوں میں مشہور ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں مختلف سائز اور شکل کی ہو سکتی ہیں اور یہ چیزیں جسم کی دوسرے حصوں مثلاً گالناک زبان یا ہونٹ پر چھیت کروا کر استعمال کی جا رہی ہیں داراصل یہ ٹرینڈ ہماری زندگیوں میں نہیں تھا لیکن میوزیشن کی بدولت یہ ٹرینڈ لوگوں میں مشہور ہوا زیادہ تر ہندووں میں اس طرح کا ٹرینڈ پہلے دیکھا گیا تھا یہ لوگ اکثر اپنے کانوں میں پلک وغیرہ کا استعمال کرتے تھے کچھ افواہیں بھی اس کے متعلق سامنے آئی ہیں ان افواہوں کے مطابق قدیم مصر کا فیرون بھی اس طرح کے پلک اپنے کانوں میں استعمال کرتا تھا لیکن اس بات میں کتنی حقیقت ہے کوئی بھی اس کے متعلق نہیں جانتا اس طرح کے پلک کا سائز مختلف ہو سکتا ہے اس کا سب سے زیارہ مقبول سائز دس میلی میٹر قطر میں ہے لیکن کان کو کئی گناہ زیارہ برہایا جا سکتا ہے یہ لڑکا جس کا نام کالا کولاج ہے یہ امریکہ کی ریاست ہوائی سے تعلق رکھتا ہے اس کے کان کے سراخ اتنے بڑے ہیں کہ آپ ان کے ذریعے ایک ہاتھ فٹ کر سکتے ہیں اس نے اپنے چہرے پر بہت زیادہ پلک کا استعمال کیا ہوا ہے اس کی عجیب و غریب شکل کے علاوہ بہت سی انیویل موڈیفکیشن بھی ہے اس آدمی نے گینیز ورڈ ریکورڈ بھی اپنے نام کیا ہے اس کے چہرے پر ٹیٹو اور سٹڈ لگے ہوئے ہیں یہ ایک بڑے سٹوڈیو کا مالک بھی ہے جو دراصل بہت ہی حیرت انگیز ہے دوستو آج کی وڈیو یہی تک تھی ایسی ہی انفارمیٹیو وڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں اللہ حافظ